نمسکار دوستوں میں ہوں بکی پانڈے اور سواگت ہے آپ سبی کا آپ ہی کی یوٹیوب چینل ایس پی چیون منطرہ میں میں جو جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یاد آپ ان چیزوں پر لگام نہیں لگاتے ہیں تو دوستوں میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہنڈر پرسنٹ دوستوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آگے چل کر اپنے کڈنی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے جی ہاں دوستوں پورے دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یدی آپ ان چیزوں کا لگاتار سیون کرتے رہیں گے تو آپ کو اپنی کڈنی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ ان چیزوں کا سیون ادھک ماترہ میں یا پھر لگاتار کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اپنی کڈنی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے دوستوں کیا آپ بھی ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ آپ کے کان کھڑے کر دے گا دوستوں یہ جان کر آپ چونک جائیں گے کہ کیا اتنا بڑا دوسپرہاو دوسپریڈام ہمارے سریع پر ہمارے چیون میں ہونے والا ہے جی ہاں دوستوں تو چلیے سروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلی چیز ہے جو آج کے دور میں ہنڈر میں سے نائنٹی پائی پرسنٹ لوگ یوج ہی کرتے ہیں نائنٹی پائی پرسنٹ لوگ کھاتے ہی ہیں دوستوں وہ ہے فاسٹ فوڈ دوستوں فاسٹ فوڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری کڈنی کی کاریسائلی میں بادہ اتن کرتی ہے جس سے ہمارا سریع روگوں سے گرسد ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں سے گجاریس ہے آپ لوگوں سے نویدن ہے کہ فاسٹ فوڈ کا سیون نہ کریں نمبر ایک فاسٹ فوڈ ہے جو آپ کی کڈنی کی کاریسائلی میں بادہ اتن کرتا ہے دوستوں اس سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں ہماری کڈنی کراپ بھی ہو سکتی ہے نمبر دو زیادہ ماترہ میں مانس کا سیون یہاں نون بیج ادھک ماترہ میں کھانے والے لوگ بھی ساودھان ہو جائیں کیونکہ سربے میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ادھک نون بیج کا سیون کرنے والے لوگ جو ہے کڈنی خراب ہونے کی سمسجہ سے جادہ پریسان ہے یہی کریں کہ فاسٹ فوڈ کو آوائیڈ کریں جیہاں دوستوں نمبر دو مانس کا سیون نون بیج کا سیون ادھک ماترہ میں مت کریے نہیں تو اس سے بھی آپ کی کڈنی خراب ہونے کڈنی پھیل ہونے یا پھر اور بھی بہت ساری بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے نمبر تین دوستوں یدھ آپ بھی اس موکنگ کی لط سے پریسان ہیں تو دوستوں آپ کے لئے یہ بہت بری خبر ہے جیسا آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس موکنگ کرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے تو دوستوں اس سے بھی آپ کی کڈنی کے کارسیلی میں پادھا اپن ہوتی ہے اور یہ آپ کو دھیرے دھیرے کینسر کی طرف رسید کرتا ہے آپ کو اس موکنگ دھیرے دھیرے کینسر کی طرف رسید کرتا ہے تو دوستوں ید ان تین چیزوں کا آپ بھی سیون کرتے ہیں تو دوستوں آج سے ہی کم کر دیجئے کوسس کریے کہ ان چیزوں کا سیون سنتولت ماترہ میں کیا جائے جس سے آپ کی کڈنی پر کوئی اثر نہ پڑے دوستوں آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ دی ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیج لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مد بھولے گا جائے ہند وندے ماترم ماترم